تو ابسس نہیں ہونا واللہ و اندہ حسن المعب جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے آپ یہی سوچ کے گناہ چھوڑ دیا کریں جب نوجوانوں کو کوئی گناہ کی طلب ہو اگر آپ کو کم اکراؤس سم چینل سم ویڈیو آپ کو کلک آنیت یہ چیز ہرٹ کرے گی سفرنگ سے گزارے گی آپ کو جو اللہ دے گا وہاں پہ جس طرح ڈیزائرز اللہ فلفل کرائے گا وہ آپ کو سکون بھی دے گی اور وہاں پہلے گا پھر یہ آیا بھی دیکھیں فلسفہ درست کر رہی ہے سورہ العالیٰ کی آیا ہے آخری چند آیاز میں سے بلت سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا کہ بے شک تم لوگ دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ شکایت ہے کہ you people prefer the life of this world والآخرت خیر وابقا whereas the hair after is everlasting میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ آپ کی مثال سامنے ہے let's say کہ یہ وائر یہاں سے شروع ہے اور یہ سوچے اس کا کوئی end نہیں ہے یہ وائر وہ آگے تک جا رہی ہے اور انفائنائٹ چل رہی ہے یہ وائر ہے دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ یہ ہے یہ جو مائیک آپ کو یہ شروع میں نظر آ رہا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے اور اس کے آگے یہ جو انفائنائٹ وائر جا رہی ہے یہ آخرت کی زندگی ہے اب کون بے وقوف ہے جو ساری ایفرٹ ادھر لگائے گا اور ادھر ساری ایفرٹ لگا کے یہ ساری جو انفائنائٹ لائف ہے اس کو سٹیک میں ڈال دے گا وہ کہے گا بھاڑ میں جائے مجھے کیا پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوگی تو دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے ماف کر دے گا تو یہ چیز فولشنس ہے یہ فالس ہوپس ہے ابھی میں آپ کو ایک حدیث سرنا تھا you'll be surprised کہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتایا ہوا ہے وارن کرنے کے لئے حدیث کیا ہے یہ ڈائیگرام چیک کریں پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نا ڈائیگرامیٹک ریپریزنٹیشن سے بھی صحابہ کو سمجھاتے تھے which proves کہ آج ہم ٹیکنالوجی کا استعمال اور ڈائیگرامیٹک ریپریزنٹیشن پکچرز کا استعمال دین کو سمجھانے کے لئے ہم یوز کر سکتے ہیں once پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم was sitting with صحابہ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی تھی اور نیچے سینڈ تھی تو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینڈ پر ایک سکوئر بنایا سکوئر ڈرو کیا سکوئر کے بیچ میں ایک لائن ڈرو کی یہاں پر بنی ہوئی ہے اور لائن کے اوپر نیچے کچھ یہ لائن ڈرو کی جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہوگئے یہ لائن کے آگے پیچھے لائن ڈرو کیا اور لائن کو ایکسٹینڈ کیا سکوئر سے باہر نکال دیا دونوں سائٹ سے لائن کو ایکسٹینڈ کر دیا سکوئر سے باہر نکال دیا اب آپ ڈائیگرام دیکھ لیا اب میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اور یہ پوری دیا گرام انسان کی ربیزنٹیشن ہے اور یہ انسان کی ڈائیگرام ہے جو اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئی ہے انسان نہیں نکل سکتا everyone has to die اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا چاروں طرف سے گہرے ہوئی ہے doesn't matter وہ ادھر جائے ادھر جائے پیچھے جائے back جائے آگے جائے وہ چاروں طرف سکوئر تو ہے the line this line which is outside the square is his hope یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے نا جو پین جہاں پر بنا ہوئی ہے چھڑی جہاں پر ہے یہ جو باہر جاری سکوئر سے یہ اس کی امید ہے کیا پتہ لگا ابھی آگے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ اس کی امید ہے and these small lines are the calamities and troubles which may befall him and if one misses him another will befall him and if that misses him a third will befall him that is overtake کتنی خوبصورتی سے زندگی کی حقیقت سمجھا دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زندگی bed of roses ہے کھالے پیلے جیلے کا نام ہے اور یہ تو میں چل کروں گا اور زندگی میں کبھی کو مسئلہ ہی نہیں آئے گا مجھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ جو lines آپ نے بنائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ calamities ہیں test ہیں trials ہیں تم میں سے ہر کوئی test ہوگا یہ تو اللہ نے بتا دیا اللہ ذی خلق الموتہ والحیات علیہ بلوہ کم ایوگ وحسن وعمالہ everyone will be tested ہم میں سے ہر کوئی test میں ہے آپ ابھی بہت چھوٹے ہو ابھی شاید آپ لوگ یہ نہ سمجھ سکو لیکن جو بڑے آپ پر بیٹھے ہیں کیسے ہم میں سے ہر کوئی test میں ہے کسی کو financial issue ہے ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا کوئی کسی disease کے ساتھ struck ہے اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کسی کی life میں کوئی کمی ہے کوئی محرومی ہے اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کسی کے ماں باپ بچمن میں فورت ہو گیا اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کسی کا جو beloved ہے وہ اسے نہیں مل سکا اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا کوئی جو ہے وہ کوئی loss ہو گیا maybe life کا loss ہو گیا maybe mal کا loss ہو گیا اس کا ٹیسٹ شروع ہو گیا ہر بندہ ٹیسٹ میں ہر بندہ ٹیسٹ ہو رہا ہے تو ہم سمجھتے نہیں ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے نہیں ہم سمجھتے کہ نہیں میں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے کبھی ٹیسٹ کرے گا نہیں کیونکہ میں تو بہت ہی عظیم آدمی ہوں تو سب سے ادھا ٹیسٹ نبیوں کو کیا اللہ نے کیونکہ جتنا بڑا آدمی ہے جتنا تگڑا آدمی ہے یہ تو حدیث ہیں کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ٹیسٹ کرتا ہے کیونکہ اللہ اسے تگڑا بنانا چاہتا ہے اللہ نے اسے کام بہت بڑا لینا ہے اللہ اسے غم دیتا ہے غم کا الیکٹرک شاک ہر ایک کو تو نہیں لگتا غم بھی اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے تاکہ وہ دوسروں کی پین فیل کرسکے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم could feel the pain of یتیم کیونکہ خود یتیم تھے مسکین کی پین انہیں ہوتی تھی کیونکہ he had been through times جب ان کے پر سکھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز اور کلیمیٹیز آئیں گے تم نہیں بچ سکتے تم سمجھو گے میں بچ جاؤں گا لیکن خیر آسانی کی دعا کرنی چاہیے یہ دعا ہمیں سکھائی اللہ ہمینی صلوکالعفو والعافیتہ فی الدنیا والآخرہ اور ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخیتی حسنتوں وقینا زابنہ آسانی کی دعا کریں بلکل کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو لکھی ہیں کلیمیٹیز وہ آتی ہیں ان سے آپ نے نکل سکتے اوکے سو بی پرپیرڈ یہ ڈسکریج کرنے کے لئے نہیں رسول اللہ تعالیٰ تھے کہ آئیں گی تو ہوپلس ہو جاؤ اب بندہ کہہ کہ یہ کیا مسئیبتیں تو آنی ہیں تو پھر بس ٹھیک ہے ہوپلس نہیں یہ اس لیے کہ تیار رو فلسفی رائٹ فلسفی پکڑو غلط فلسفی پکڑو گے پھر کل کو رو گے کہ میرے پر مسئلہ کیوں آ گیا صحیح فلسفی کیا ہے کہ ہیلپ کرنے والی ذات صرف اللہ ہے اور اللہ سے حسانی کی دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے سبر جو ہے وہ طلب کرو اور اللہ تعالیٰ سے سکینت طلب کرو اس لیے بتایا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لائن ایکسٹینڈ ہو رہی ہے باہر یہ اس لیے سمجھایا کہ یہ فالس ہوپس ہیں انسان غلط خواہشات اس کی خواہشات ختم ہی نہیں ہو رہی سال کے دور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹن بنوں گا کوئی ہرج نہیں بننے میں لیکن وہ پلان بناتا ہے کہتا ہے میں دنیا کا بیسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹر اس کی خواہشات اس کی ہوپ یہ ہے کہ میں اتنے پیسے کماؤں گا میرا کزن چھ لاکھ کمارا ہے میں دس لاکھ کماؤں گا اس کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے اس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے اس کو کوئی خبر نہیں نمازیں کیا ہیں میں نے دین کا نالج کچھ نہیں سب زیرو اور خدا نہ غلطہ اس کا ایکسٹینٹ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو یہ کیا ہے فالس ہو یہ میں آپ کو اپنے کزن کی سٹوری سناؤں ویسٹلی مائی کزن ون آف مائی ڈسٹینٹ ریلیٹیوز ڈائیڈ ماشاءاللہ سی اے کیا سی اے کر کے بہت اچھی پوزیشن پہ لگا اور ایسا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ نمازیں پڑھتا تھا بھٹ آم ٹرائنگ ٹو سیز کہ اس سے نہیں پتا تھا اس نے مر جانا اس کا ایکسٹینٹ ہو گیا موٹر وے پہ اور ہیڈائیڈ تیس سال عمر دی آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ کی ڈیتھ کاب ہے آپ کو کیسے پتا ہے کہ آپ نے ساٹھ سال گزارنے ستر سال گزارنے پچھتر سال گزارنے we never know اس لئے فالس ہوپس انسان کی فلسفی خراب کرتے میں یہ کرلوں گا میں یہ کرلوں گا پلاننگ بہت چل رہی ہے لیکن وہ پلاننگ میں آخرت کہیں نہیں اس پلاننگ میں فلسفی کہاں غلط ہوئی غلط ٹرن کہاں لیا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ابھی بہت ٹائم ہے ابھی بہت ٹائم ہے i will improve کوئی بات نہیں ابھی میں کروں گا میں کروں گا وہ سوچتے سوچتے وہ غلط سائٹ پہ گیا پھر وہ ایسا پڑھا اس غلط سائٹ پہ کہ وہ بالکل ہی گیا کہیے ایسے لوگ غلط سائٹ چوز کی اس کے بعد بس ایسے گئے کہ یاد دہانی نہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا so this حدیث again is improving our philosophy میں شروعی بات یہاں سے کیوں کی ہے کیونکہ فلسفہ غلط ہو گیا لائف میں اگر آپ کی philosophy کسی نے disturb کر دی تو پھر جو مرضی میں یہاں بیٹھ کے سمجھاتا جاؤ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی پھر وہی ہے کھا لے پی لے جی لے اور یہ مولوے والی باتیں چھوڑو